پاکستان اور بنگلہ دیش کے ترمیان ٹی ٹوئنٹی ٹاکرا شروع ہونے میں صرف دو گھنٹے واقعی بنگال ٹائگرز بارہ سال بعد پاک سرزمین پر انیکشن ہوں گے کذافی سٹیڈیم میں شائکین ایک رکٹ کی آمد سیرو ٹکٹ ہولڈرز کو پارکنگ ایریا سے شٹل بس سروس کے ذریعے سٹیڈیم لائے جانے لگا شائکین ہوم گراؤنڈ پر چھکے چوکوں کی برسات دیکھنے کے لیے بیتا پاکستان کو مبارک باد میں چاہتا ہوں کہ سارا پی ایسل پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ اور بنگلہ دیش کے ہم شکر گزارے ٹھینک یا موس ویلکم بہت زیادہ ایک سیکٹیٹ ہے کیونکہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ہمیں بہت دور سے آدھے دیکھیں ہمیں پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان جیتے گا لیکن بنگلہ دیش کو بھی ہمارا ویلکم ہے شاہینوں کے کپتان بابر آزم نئے چہرے آزمانے کو تیار بلے باز احسان علی اور فاسٹ بولر ہاریس روف کے ڈیبیو کا امکان سینئر پلئرز محمد حفیظ اور شویب ملک کی واپسی سے حوصلہ مزید بڑھے گا ادھر بنگلہ دیش کے کپتان محمود اللہ کو بھی اپنے کھلاڑیوں پر ناس تمیم اقبال لٹنداس اور مستفیز الرحمان کسی بھی ٹیم پر بھاری پڑھ سکتے ہیں کذافی سٹیڈیم اور اطراف کا علاقہ 28 جنوری تک نو فلائے زون قرار سکولوں میں گیارہ بجے چھٹی دے دی گئی مہمان کپتان بھی سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن بولے یہاں سیکیورٹی کے کوئی خدشات نہیں شائقین کو اچھے کرکٹ دیکھنے کو ملے گی پیراغون سٹیڈیس احتساب عدالت نے خاجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 29 جنوری تک توسیح کر دی اسیمبلی اجلاس میں جانے کی اجازت نیب پروسیکیوٹر نے کیسر امین بٹ کی بیماری کی تحریری ریپورٹس جمع کر آئیں عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ریپورٹس کو نہیں مانتے کیسر امین بٹ کو سٹریچر پر لے کر آؤ کنزاب میں آٹا چکی مالکان اسوسییشن کی ہرتال کا دوسرا روز شہر کی اکثر آٹا چکیاں باندھ جنرل سیکیٹری کا کہنا ہے سستی گندم ملنے تھا کاٹا 45 روپے کلو فروخت نہیں کر سکتے کراچی میں فائن آٹا بدستور 65 روپے اور چکی کاٹا 70 روپے کلو فروخت خیبر پختونخواہ کے بعد بلوچستان میں بھی نانبائیوں نے روٹی کا وزن کم کر دیا حدر آٹا بہران پر وزیر آزم کی قائم کردہ انکواری کمیٹی نے کام شروع کر دیا تمام فیرکین سے ریکارڈ طلب آٹا چینی بہران اور مہنگائی کے خلاف پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کی بھوک ارتال رات پنجاب اسمبلی کی سیڈیوں پر گزاری سبائی وزراء کی حسن مرتضیٰ سے ملاقات مطالبات کورے کرنے کی یقین دہانی کرائی سابق سپیکر رانا اقبال کے اسرار پر حسن مرتضیٰ نے بھوک ارتال ختم کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں ایشال سلیمان ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بات کریں گے پاک بنگلہ دیش ٹاک رکی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی آج قضافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا قضافی سٹیڈیم میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں دعا مرزا دعا مرزا بتائے گا کیسے انتظامات کیا گئے ہیں اور ٹیموں کی آمد کب تک متوقع ہے جب بلکل قضافی سٹیڈیم میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور آج دو بجے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین پہلا ٹی ٹوینٹی کھیلا جائے گا شائقین لاہور ہمیشہ کی طرح اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے یہاں پر پہننا شروع ہو گیا اور آج یہ ایکسپیک کیا جا رہا کہ سٹیڈیم کھچا کھچ بھرا وہ نظر آئے گا کہ یہ ٹکٹس ہم نے دیکھیں کہ جیسے ہی آن لائن فروغ شروع ہوئی تو فوری طور پر بک بھی چکی تھی اور یہاں پہ بڑی بڑی تعداد یہاں لوگوں کی پوندہ شروع ہو گئی ہے یہ میرے ساتھ دیکھ موجود ہے ان کے پاس ٹکٹ بھی موجود ہے اور یہ ابھی سے پہنچ گئے ہیں اتنی ایکسائیٹمنٹ ہے اور کیا ایکسپیک کرتا ہوں ہمیں ہم بہت ایکسائیٹڈ ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آج پاکس جائے گا لیکن ہم ہمیں اتنے بڑ جوش تھے ہم کہ ہم صبح نو بجے گھر سے نکل آئے میچ دیکھنے کے لیے کیونکہ میچ کا ٹائم تو ہے بارہ ایک بجے کا ہم اتنے ایکسائیٹڈ ہیں کہ ہم گھر سے نو بجے کے لیے نکل آئے ہیں بلکل شائقی نے کرکٹ جو ہے اس وقت بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہے پوری پوری فیملی جہاں پہنڈا شروع ہو گئی ہیں فیس پینڈنگ کروائی جاری ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سپورٹ کی جارہا ہے پاکستان کو بھی آج آپ کو بتائیں کہ پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر بابر آزم پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گا بارہ سال بعد بنگلہ دیش ٹیم پاکستان کے کدافی سٹیڈیم میں آج میچ کھیلے گی اور جہاں پاکستان کو سپورٹ کریں لاہوریے وہیں پر بنگلہ دیش ٹیم کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ جیت امن کی جیت ہے اور بینل اقوامی طور پر ہم کرکٹ جو ہے وہ بہال ہو چکی ہے تو تمام تیارے مکمل ہیں سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر فور لیئرز میں چیکنگ ہوگی مینویل چیکنگ بھی کی جائے گی واکس رو گیٹس پر گیا 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 ہیں اہلکار بھی جگہ دگہ پر موجود ہیں اس کے علاوہ پارکنگ سٹینڈز بنائے گئے ہیں لیبرٹی میں پارکنگ ہے پجابین ایورسٹری میں پارکنگ بنائی گئی ہے جانسے شٹل سروس چلائی جائے گی اور شاکرینے کرکٹ جو ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے دو بجے میچ شروع ہو جائے گا آرزی طور پر ہسپتال بھی بنائے گیا کلافیس ٹیڈیم کے اندر تو بہترین انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آپ کو بجے دیکھ کر اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ ایکسائٹمنٹ یہاں پر بہت زیادہ ہے فیس پینڈنگ کروائی جا رہی ہے جھنڈے پکڑ جا رہے ہیں اس کے علاوہ دو بجے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کتنا رش ہوگا جیتے کوئی بھی جیت امن کی ہو چکی ہے صحیح دعا آپ بھی بہت خوش نظر آ رہی ہیں اور شائکینے کرکٹ بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے مزید سے اطلاعات لیتے رہیں گے آگے پڑیں آپ کو بتائیں کہ پاک بنگلہ دیش پہلا ٹی ٹوئنٹی آج کے میچ میں دو ڈیبیو کرائے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق اپنر احسان علی اور فاسٹ باؤدر حارس براؤٹ ٹیم کا حصہ ہوں گے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں قومی ٹیم میں بابر آزم، احسان علی، محمد حفیظ بھی شامل ہوں گے شوئے ملک، افتحار احمد، محمد رزوان، شاداب خان بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے پہلا بنگلہ دیش پہلا پاک بنگلہ دیش جو ٹی ٹوئنٹی ہے آج کے میچ میں دو ڈیبیو کرائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے احتشام الحق سے احتشام الحق کون کون ٹیم کا حصہ ہوگا اور یہ بھی بتائیے کہ دو ڈیبیو کرائے جانے کا امکان ہے جی بلکل پاکستان آج اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خواب کھیل رہا ہے قدافی سٹیڈیو میں جو ٹیم مینجمیٹر انہوں نے فیضہ کیا کہ دو جو ان کے ایک حارس روپ ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ آسٹریلیا سے بیگ بیچ کھیل کر ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑا پرفارم کیا اور پوری دنیا کی جو نظر ہے ان پہ ہے کافی تیز گین کرتے ہیں ان کو آج کھلا جا رہا ہے دوسرا جو ہے وہ احسان جو پاکستان ڈیبیسٹر کرکٹ میں انہوں نے ٹاپ پرفارم کیا تھا ان کو موقع دیا جا رہا ہے از اپنا تو آج دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے آج بنگلہ دیش کی ٹیم وڈی دیر بعد آئی ہے کرکٹ ہونے جا رہی ہے اور ٹیم جو ہے وہ بھی بڑے ان کا مرال آپ ہے دو سیری پریئرز واپس آئے ہیں شویب ملک اور محمد حفیز شویب ملک اور محمد حفیز جو ہے وہ دو تین سیریز نہیں کھیلے اور چلنکہ خلاف بھی ٹیم ہاری تھی اور چلنکہ خلاف ٹیم ہاری تھی تو ان کو واپس آیا گیا تھا جگری طور پر ٹیم اینیمٹ آج کا میچ جیتنے جا رہی ہے اور یہی کھرانے کو کہا گیا کہ وہ اگریسیب کھیلیں اور بنگلہ دیش پر اٹیک کریں تاکہ جو ہے میچ جیت کے جو سٹیگمیک لگ گیا پاکستان نمبر ون ہے دنیا میں لیکن وہ دو سیریز سلسل ہارا اس کے بعد آج یہ کچھ کی جارے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایفرٹ کرے اور آج کے میں جیتے صحیح اگریسیب کھیل کھیلنے کے لیے کہا گیا ہے بہت شکریہ آئی تشامل حق اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے پاک بنگلہ دیش ٹاکرے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے کذافیس ٹیڈیم میں آرزی اسپتال قائم کر دیا گیا ہے جہاں ضرورت پڑھنے پر متاثرین کو ابتدائی تبیمداد بھی دی جائے گی اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے اسمان بٹ وہاں پر موجود ہیں اسمان بٹ بتائیے گا کس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں اور کیا ڈاکٹر بھی یہاں پر موجود ہوں گے آج بلکل پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تین ٹی ٹوٹی میچز کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوٹی میچ آج قضافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا اس حوالے سے نشتر سپورٹس کمپلیکس میں تمام تاری انتظامات مکمل کر لی گئے ہیں سکیورٹی بھی مکمل کر لی گئے جبکہ شہریوں کی سہولت کے لیے آرزی جنرل اسپتال یہاں پر ہکی سٹیڈیم میں قائم کیا گیا ہے جہاں پر شہری جو ہے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں یہاں پر آپ میرا کامرمن آپ کو دکھا سکے تو یہاں بیس بیٹس پر مجتمع ایک آرزی جنرل اسپتال قائم کر دیا گیا ہے جہاں پر تمام تاری سہولت موجود ہے آدویہ یہاں پر پچھا دی گئی ہیں ڈاکٹرز اور نرسز کا یہاں پر سٹاف موجود ہوگا جو یہاں پر الٹ رہے گا میچز کے دوران کسی بھی نا خوشگوار واقعی سے نمٹنے کے لیے یہاں پر ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہوگے جبکہ شہری اپنے دیگر میڈیکل چیک اپ بھی یہاں پر کروا سکیں گے یہاں پر ایسی جی کی سولت بھی موجود ہوگی جب پاکستان اور سری لنکہ کے یہاں پر ٹی ٹوئنٹی سیریز تو اسی ہی تب بھی یہاں پر ایسے ہی جنرل اسپتال قائم کیا گیا تھا اس مرتبہ بھی پاکستان بنگلہ دیش سیریز کے دوران بھی یہاں پر ایک جنرل اسپتال قائم کیا گیا ہے یہاں پر تینوں میچز کے دوران یہاں پر موجود رہے گا بہت شکریہ عثمان باتھم ایک از آفیس ٹیڈیم سے آگا دنیا کی جو نظر ہے ان پر ہے کافی تیز گین کرتے ہیں ان کو آج کھلا جا دوسرا جو ہے وہ احسان جو پاکستان ٹوئنسٹری کرکٹ میں ان کو موقع دیا جا رہا ہے از اپنا تو آج دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے آج بنگلہ دیش کی ٹیم بڑے دیر بعد آئی ہے کرکٹ ہونے جا رہی ہے اور ٹیم جو ہے وہ بھی بڑے ان کا مرال آپ ہے دو سیری پریئرز واپس آئے ہیں شویب ملک اور محمد عفیز شویب ملک اور محمد عفیز جو ہے وہ دو تین سیریس نہیں کھیلے اور چلنگ کے خلاف بھی ٹیم ہاری تھی اور چلنگ کے خلاف بھی ٹیم ہاری تھی تو ان کو واپس آیا گیا تو جنگلی طور پر ٹیم اینیمٹ آج کا میچ جیتنے جا رہی ہے اور یہی چلنگ کو کہا گیا کہ وہ اگریسیب کھیلیں اور بنگلہ دیش پر اٹیک کریں تاکہ جو ہے میچ جیت کے جو سٹیگمیک لگ گیا پاکستان نمبر ون ہے دنیا میں لیکن وہ دو سیریس سلسل ہارا اس کے بعد آج یہ کچھ کی جارے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایفرٹ کرے اور آج کے میچ جیتے صحیح اگریسیب کھیل کھیلنے کے لیے کہا گیا ہے بہت شکریہ آئی تشاملہا اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے پاک پنگلہ دیش ٹاکرے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے کذافیس ٹیڈیم میں آرزی اسپتال قائم کر دیا گیا ہے جہاں ضرورت پڑھنے پر متاثرین کو ابتدائی طبیمداد بھی دی جائے گی اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے اسمان بٹ